پاکستان ٹیلی ویجن پر ہر دل عزیز ترکش ٹراما سیریز ارتقل غازی سے پاکستان کی جانب سے اپنے اپنے انداز محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لاہور کے علاقے مرغزار کالونی میں کالونی کی رہیشیوں نے چوک میں گھوڑے پر سوار ارتقل غازی کا مجسمہ نصب کر دیا مرغزار کالونی کے جنرل سیکرٹری سوہل انور رانا کا ارتقل غازی کا مجسمہ نصب کرنے کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس چوک میں پڑی ہوئی خالج جگہ پر ہمارے گزرنے والے اسلامی ہیرو ارتقل غازی کا مجسمہ نصب کیا جانا چاہیے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی یہ مجسمہ ان کی یاد کے طور پر یہاں پر نصب کیا گیا ہے سوہل انور رانا کا خبر سائدارے سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ ہماری یہ مرغزار کالونی کے منیجمنٹ کمیٹی کی جانب سے یہ فیصلہ بھی زیر غور ہے کہ اس چوک کا نام ارتقل غازی کے نام سے منصوب کر دیا جائے اس بات کا تحال فیصلہ نہیں کیا جا سکا مجسمہ نصب کرنے کے بعد لوگوں کی جانب سے ہمارے اس اقدام کو خوبصرہ جا رہا ہے چوک سے گزرنے اور مجسمے کو دیکھنے والے لوگوں کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ارتقل غازی کے مجسمے کو یہاں نصب ہوا دے کر ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے ارتقل غازی ایک بہت ہی نیک نامی اور اچھے انسان تھے یہ مجسمہ ہمیں اپنے اسلامی ہیرو کی یاد بھی دلاتا ہے اور ان کے بہادری کے قصے بہت مشہور ہیں مجسمے کی بناوٹ کے لحاظ سے کالونی کی انتظامیں اگمیداتے ہوئے کہنا تھا ارتقل غازی کا یہ مجسمہ لوہے اور فائبر سے بنا ہوا ہے جسے ہم نے تحصیل کا مالیہ سے خصوصی آرڈر دے کر بنوایا ہے انتظامیں کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنی کالونی کے ہر چوک میں اس طرح کے اور مجسمے بھی نصب کرنے جا رہے ہیں جن کو بنوانے کے لیے ہم نے آرڈر دے رکھے ہیں اور جلد ہی اس کو کالونی کے ہر چوک میں ارتقل غازی کا ایک مجسمہ نظر آئے گا